بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ ایئر فزیکس چپٹر نمبر ون ٹاپک نمبر 1.6 پریسیشن اینڈ اکوریسی پریسیشن اینڈ اکوریسی سے کیا مراد ہے ہم نے اس کو سیمپل وارڈز میں بھی ڈسکس کرنا ہے اور فزیکس کی لنگویج میں بھی ہم پریسیشن اینڈ اکوریسی کو ڈسکس کریں گے فرسٹ افال ہم سیمپل وارڈز میں دیکھتے ہیں کہ پریسیشن اینڈ اکوریسی کیا ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم ایک ایگزیمپل کنسیڈر کرتے ہیں جس میں ہم ایک ایکسپیرمنٹ پر فارم کرتے ہیں اور اس ایکسپیرمنٹ کے ترہو ہم گریویٹیشنل ایکسرلیشن جی کی ویلیو کو کلکولیٹ کرتے ہیں جو فرسٹ ٹائم ہمارے پاس آئی ہے 9.2 میٹر پر سیکنڈ سکیر اور سیکنڈ ٹائم جی کی جو ویلیو آئی ہے 9.3 میٹر پر سیکنڈ سکیر اور تھرڈ ٹائم جو جی کی ویلیو آئی ہے وہ 9.4 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے اور سیم ایکسپیرمنٹ کو لے کر ہم ایک اور ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں جس سے ہمارے پاس جی کی جو ویلیو آئی ہے وہ 9.0 میٹر پر سیکنڈ سکیر 9.6 میٹر پر سیکنڈ سکیر اور 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر آئی ہے جب ہم ان دونوں experiments کو دیکھتے ہیں جو ہم نے same instrument کو لے کر perform کیے ہیں تو ان میں ہمیں basic difference نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس جو first experiment ہے اس میں جو values آ رہی ہیں جو ہم نے measure کی ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت close ہیں جب کہ جو ہمارے پاس experiment 2 ہے اس میں جو ہم نے values measure کی ہیں through experiment وہ ہمارے پاس separate ہیں ان میں difference زیادہ ہے ان میں فاصلہ زیادہ ہے تو precision کی جب ہم basic definition کرتے ہیں تو precision سے مراد ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو measure کی جانے والی values ہیں وہ ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں تو جب ہم first experiment کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 9.2 9.3 9.4 یہ جو measure کی ہیں values ہم نے یہ ایک دوسرے کے بہت قریب 3 نے close ہیں تو یہ ہمارے پاس کہیں more precise ہیں جب کہ ہمارے پاس experiment number 2 کو ہم جب دیکھتے ہیں تو 9.0 9.6 10 meter per second یہ ایک دوسرے کے زیادہ فاصلے پہ ہیں اس کا مطلب ہے یہ more precise نہیں ہے اب ہمارے پاس یہ جو values ہم نے measure کی ہیں first experiment میں یہ more precise values کہلائیں گی اور یہ جو process کیا ہے یہ process ہمارے پاس کیا کہلائے گا precision کہلائے گا ایک اور method کے ذریعے سے ہم precision کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لئے ہم consider کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک circle ہم نے consider کیا اور اس circle کے center کو ہم نے target مان لیا اور اس target کو hit کرنے کے لئے ہم نے تین arrow کو پھینکا first arrow یہاں پہ آکس ٹرائک کیا second one یہاں پہ آکس ٹرائک کیا and third one یہاں پہ آکس ٹرائک کیا جب ہم ان تینوں arrows کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ترین ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے more precise ہے جبکہ ہم تین اور arrows کو پھینکتے ہیں ایک arrow یہاں پہ آکس ٹرائک کرتا ہے دوسرا یہاں پہ اور third one یہاں پہ آکس ٹرائک کرتا ہے ان تینوں arrows کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے close نہیں ہیں ان میں فاصلہ زیادہ ہے اس کا مطلب ہے یہ precise نہیں ہے اب ہم accuracy کی بات کرتے ہیں تو accuracy کی جو basic definition ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ mayor value actual value کے کتنے قریب ہے یا fixed value کے کتنے قریب ترین ہے تو اس کے لئے ہم gravitational acceleration کی exact جو value ہوتی ہے وہ میں پتا ہے کہ g is equal to 10 meter per second square ہوتی ہے اس کا ہم actual value یا true value کا نام بھی دیتے ہیں تو experimental جو ہمارے پاس value آئی ہیں وہ آئی ہیں 9.3 meter per second square 9.6 meter per second square and 9.8 meter per second جب ہم 9.3 کو دیکھتے ہیں وہ 10 meter per second square کے اتنے قریب نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ more accurate value نہیں ہے جبکہ 9.6 meter per second square 10 meter per second square کے تھوڑی بہت قریب تو ہے لیکن اتنی قریب نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی اتنی accurate value نہیں ہے جبکہ 9.8 meter per second square ہے وہ 10 meter per second square کی زیادہ قریب ترین ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس 9.8 meter per second square کیا ہے more accurate value ہے اس کے لئے بھی ہم ایک circle consider کرتے ہیں circle کے center کو target مان لیتے ہیں اور اسی target کو ہم true value کا نام دے دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم تین arrows کو پنگتے ہیں first arrow یہاں پہ آکا strike کرتا ہے second یہاں پہ اور third one یہاں پہ تو first one arrow کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس true value کے زیادہ قریب ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے more precise ہے ٹھیک ہے جب ہم second one کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے اس third one سے زیادہ اس target کے قریب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ second value کیا ہوگی third one سے زیادہ more accurate ہوگی اب ہم نے یہ تو بات کیا سیمپل وارڈز میں precision and accuracy کی اب ہم بات کرتے ہیں physics کی language میں کہ precision سے کیا مراد ہے تو physics میں precision جو ہوتی ہے وہ کسی بھی measuring instrument کے least count کے اوپر depend کرتی ہے اگر کسی بھی measuring instrument کا list count small ہے تو precision کیا ہوگی more ہوگی تو اگر mean کہ آپ precision کو اگر increase کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو measuring instrument کا list count کیا کرنا پڑے گا decrease کرنا پڑے گا جب بھی ہم کوئی measurement کرتے ہیں تو ہر ایک measurement میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ uncertainty یا کی صورتیاز ضرور پائی جاتی ہے اور precision کے کیس میں ہمارے پاس جو uncertainty پائی جاتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں absolute uncertainty اگر ہم کسی بھی سفیر کا internal یا external diameter calculate کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم دو instrument use کرتے ہیں ایک vernier caliper ہے تو vernier caliper جس کا list count ہوتا ہے 0.01 cm اور دوسرا ہمارے پاس screw gauge جس کا list count ہوتا ہے 0.001 cm تو list count دیکھے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو screw gauge ہے اس کا list count small ہے اس کا مطلب ہے کہ screw gauge سے جو ہمارے پاس internal یا external diameter of sphere کی جو value آئے گی وہ کیا ہوں گی more precise ہوں گی as compared to the vernier caliper کیونکہ ہمارے پاس precision ہے وہ depend کرتی ہے list count کے اوپر اور کسی بھی measuring instrument کے list count کو ہی ہم precision کا نام دے سکتے ہیں اب ہم accuracy کی بات کرتے ہیں تو accuracy جو ہے ہمارے پاس وہ depend کرتی ہے error کے اوپر تو جب ہم physics میں accuracy کی بات discuss کرتے ہیں تو اس وقت ہم fractional error or percentage error کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم accuracy کو بڑھانا چاہتے ہیں increase کرنا چاہتے ہیں تو fractional error یا percentage error کی values کو ہم میں کیا کرنا پڑے گا decrease کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم ایک beaker consider کرتے ہیں اور ہم اس beaker کی mass کو calculate کرنا چاہتے ہیں تو let's suppose ہم کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس beaker ہے اس کی جو actual value ہے وہ کیا ہے 5 gram اور ہم نے کسی بھی measuring instrument کو use کرتے ہوئے اس کی جو measure value آئی ہے ہمارے پاس وہ آئی ہے 3.2 gram تو ہم ہمارے پاس جو error آیا ہے error ہمارے پاس ہوتا ہے actual value اور measure value کے درمیان جو difference ہوتا ہے وہ error کلاتا ہے تو let's suppose ہمارے پاس error آیا ہے 1.8 gram ہم نے پھر measure کیا تو ہمارے پاس اس beaker کا measure آیا ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے 4.8 gram اور اب ہمارے پاس جو error آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 0.2 gram تو 1.8 gram ہمارے پاس کیا ہے بہت زیادہ error ہے اس کا مطلب ہے اگر error زیادہ ہے تو ہمارے پاس accuracy کیا ہوگی decrease ہوگی ٹھیک ہے اگر 0.2 gram کو ہم دیکھیں تو یہ جو error آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے small ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو values آئیں گی measure values آئیں گی وہ کیا ہوں گی more accurate ہوں گی اسی topic کا ہمارے پاس second part ہے جس میں cases کو discuss کرنا ہے تو وہ ہم next lecture میں discuss کریں گے اللہ حافظ موسیقی